السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد آج کے اس محفیل میں میرے تقریر کا عنوان ہے بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے سینے میں ابو بکر کی دشمنی رکھتے ہیں جن کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا سنو لوگو ہم نے سارے لوگو کے حق ادا کر دیئے ہیں واحد ابو بکر ہے میرا اس کا حق قیامت کے دن میرا رب عدا کرے گا اللہ اکبر بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے سینے میں عمر بن خطاب کی دشمنی پالتے ہیں بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے سینے میں عمر بن خطاب کی دشمنی پالتے ہیں جن کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا اللہ نے عمر کی زبان پر حق لگ دیا ہے بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے سینے میں عثمان بن افان کی دشمنی پالتے ہیں جن کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا سنو عثمان تم آج کے بعد ایک نیکی بھی نہیں کروگے تو اللہ تمہیں جنت میں ڈال دے گا بڑے بڑے بدنصیب ہو تم کہ اس عثمان کا بگز اپنے سینے میں رکھتے ہو جن کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا عثمان تو وہ ہیا والا ہے جس سے آسمان کے فرستے بھی ہیا کرتے ہیں بڑے بدنصیب ہو تم کہ اس علی سے بگز رکھتے ہو جن کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا میں جس کا مولا علی اس کا مولا بڑے بد نصیب ہو تم کہ اس اممہ عیسیٰ سے بغز رکھتے ہو جن کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا اممہ عیسیٰ کو آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر سلام کرتے تھے بڑے بد نصیب ہو تم کہ اس حضرت رابیہ سے بغز رکھتے ہو جن کے تعلق سے اللہ کے نبی خود اپنے ہاتھوں سے آ کر قرآن لکھوایا کرتے تھے بڑے بدنصیب ہو تم کہ اس امہ حفظہ سے بغز رکھتے ہو تو جو حضرت کی بیوی ہیں بڑے بدنصیب ہو تم کہ اس ابو حریرہ سے بغز رکھتے ہو جن کے تعلق سے اللہ کی نبی نے کہا اللہ ابو حریرہ اور اس کی ماں کی محبت تو سارے ایمان والوں کی دلوں میں ڈال دی بڑے بدنصیب ہو تم کہ اس صحابہ سے بغز رکھتے ہو جو صحابہ کا بغز اصل میں مصطفیٰ کا بغز ہے جب تمہارے موزے گندے گندے لبز نکلتے ہیں تم اللہ کے پکڑ کے سامنے ہو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیقاتہ فرمائیں امین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ